سلاح الدین جو ہیں وہ اپنی ایکسپینشن نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے جو بھی معاملہ وہاں سے گزرے گا کافلہ ایک کووننٹ تھا کہ وہاں پہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہوگی اس نے وہ کافلہ لوٹا اس نے قستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تو نبی کے خاکے بنائی جاؤ جتنے بنانے ہیں آج تو نبی کی وہ توہین ہو رہی ہے تاریخ میں نہیں ہوئی آج کے دور میں تو ایسے نبی کی توہین ہوتی ہے جس رہا موم پھلی کھانا ہے اور افسوس کی بات ہے ملک کے بڑے بڑے جنرلز خموش ہوتے ہیں ایک لفظ نہیں بولتے اس بارے میں لیکن آپ کے ملک پہ کوئی نظر ڈالے تو کیسے کھڑے ہو کے بیان شروع ہو جاتی ہے ہمارے ملک پہ نظر ڈالی ہے تمہاری ایسی کی تحصیل لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فیض سے تمہیں سب کچھ ملا ان کی حرمت کے لیے ایک لفظ نہیں بولنا ان کی حرمت کے لیے ایک ایکشن تک نہیں لینا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اس کی کتنی اونچی پوسٹ ہے ابھی تو چلو ٹھیک ہے دنیا میں معاملہ چل رہا ہے دنیا میں آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن اللہ کا جب دیوائن پنشمنٹ آتی ہے تو پھر پہ چلے گا آج میں اقوال صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھوں گا اور یہ سب کے لیے حکماران بادشاہ جنرلز یہ سب کے لیے ایک نصیت ہے اور صلاح الدین عیوب الرحیم اللہ کو مت سمجھائیے گا کہ دنیا کیسے چلتی ہے بیکوز ہی واز ہمسلف ای لیڈر وہ خود ایک لیڈر تھا پھر ایک خود ایک کمانڈر کمانڈر تھا ایک جنگ کا تو ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا کہ ان کو حکمت کے معنی نہیں پتا تھے تو یہ جو ریگنال دی شیٹی لون تھا اس نے کیا کیا اس نے کووننٹ توڑا اور اس نے کافلے کو لوٹا اور گستا خانہ لفظ کے لفظ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جا کے ان کو کہہ دو صلاح الدین عیوبی کو کہ میں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ نعوذ باللہ ان کو وہاں قبر سے نکال کے اپنے دربار میں رہوں گا اور تم مسلمانوں سے ننگا تواف کرواؤں گا اور آج نبی کے خاکے بن رہے کسی کو کچھ ہے ہی نہیں کسی کو کچھ ہے ہی نہیں فرق ہی نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتے ہیں کہ تم تو اتنے نیک ہو تم تو اتنے نیک ہو نبی کے خاکے بن رہے کوئی گل نہیں وہ تو ایک پولٹیکل مسئلہ ہے میں عمرے پہ جا رہا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ جا رہا ہوں روزہ مبارک پہ درور پڑھنے جا رہا ہوں سلام دینے جا رہا ہوں اور مجھ سے نبی بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں لانت ہے ایسے لوگوں کے اوپر ایسی عبادت کے اوپر کہ جو انسان رسول اللہ کے خاکے بن رہے ہیں اس کے لئے ایک لفظ نہیں اٹھا سکتا لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ روزہ مبارک پہ جا کے سلام کرتا ہے اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیکم السلام کہتے ہوں گے اس سے بڑا ڈائلمہ ڈیکھوٹمی اور دھوکہ انسان اپنی زندگی کو نہیں دے سکتا منافقت عظیم تر منافقت کا نیول آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو وہ سو نہیں پائے کروٹیں لیتے رہتے تھے ان کو نیند نہیں آتی تھی اور ان کو ایسی بیماری تھی کہ وہ انتقال کرنے لگے تھے انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے موت نہ دیں مجھے موت نہ دیں جب تک میں رہ گی نال دی شیٹی لون کو اپنے ہاتھوں سے اس کی گردرنا و تارون یہ ہے لیڈر یہ دعا دیکھیں آپ اور صلاح الدین عیوب رحیم اللہ نے کبھی حج نہیں کیا کبھی عمرہ نہیں کیا انہوں نے حج عمرہ نہیں کیا کیونکہ ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی ان کو تو پیار ہی نہیں تھا پیار تو آج کی مسلمانوں کو ہے حرام کیے مکمائی کر کے فائیسٹار ہوتل میں بیٹھ کے عمرے کرنے ان کو تو کچھ نہیں تھا انہوں نے عمرہ حج نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کام ہے یہ زیادہ ضروری ہے جس انسان کی لائف میں پرائیورٹیز ہی نہ ہو اس نے کیا کرنا لائف کے جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میری فرس پرائیورٹی کیا ہے اور سیکنڈ کیا ہے یاد رکھیے گا سورة توبہ کی آیت نمبر ٹونٹی فور ہے اللہ پاک فرماتے ہو تمہارے ماں باپ تمہارے بچے تمہاری بیویاں یا تمہارے شہر اور تمہارے چاچے مامے اور خاندان تمہاری تجارت جو تم نے کیوئی ہے اور اس کا لائس اس کا جو نقصان ہونے کا خوف یہ خوف کی بات ہو رہی ہے element of fear اور جو تم نے اپنے پیارے سے رہن سہن رکھے ہوئے ہیں اور تم اللہ کی راہ میں جہد نہیں کرتے جہاد نہیں کرتے اور یہ تمام چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں ماں باپ دولت پیسہ علاج شوہر بیوی چاچے ماں میں ماں باپ ہیں بھئی ماں باپ سے بڑا کون ہے رب برحم ہما کاما رب بیانی صغیرہ وہ بھی شامل ہوگے اس میں اور تم جہاد اور اللہ کی رہا میں جہاد نہیں کرتے فی سبیل اللہ مطلب کوئی سٹرائیب ان جہد نہیں کرتے کسی قسم کا بھی لاز بھی نہیں یہ جہاد قتال نہیں ہوتا ہر وقت اس کا مطلب ہے جہد اللہ کی رہا میں کچھ کرنا اور یہ خصوصا جہاد کی اوپر ہی آئی تھی جو آیت ہوتی ہے لیکن اس دور میں اس میں جہد کی بات ہے کوئی بھی قسم اللہ کے لئے کرنا اس کے لئے سٹرائیب اور شرگل نہیں کرتے اور تمہیں یہ تمام چیزیں تجارت کا خوف اور رہنا سہنا اس میں مجھے کوئی بتائیں دنیا کی کوئی چیز اس میں مس ہے اگر تمہیں یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور کرو حتی یعطی اللہ بھی امرے اللہ کے عذاب کا اور اللہ تعالی جو ہے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے سورہ توبہ چپٹر نائن ورس ٹوئنٹی فور تو صلاح الدین ایوب رحم اللہ سو نہیں سکے بہرحال کووننٹ ٹوٹا جنگ چھڑی بیلڈ ون کو ہارنا پڑا چابیاں یروشلم کی دینی پڑی کروسز اترے وہاں پر اور وہاں پہ چڑھا اسلام کا جھنڈا اور آیا ریگنال دی شیٹلان ان کے دربار میں پوچھا اسلام قبول کرے گا کہتا نہیں پوچھا ہے تو نے یہ یہ بکواسات کی تھی میرے نبی کے بارے کہتا ہاں تلوار نکالی گردن اتاری اور وہ سٹھینگ دی یہ ہوتے ہیں لیڈرز بھائی جس شخص کی وجہ سے تمہارا دب دبا ہے تم اس کی ہی عزت کیلئے بولتے نہیں تو تمہارا پرپس کیا ہے برت کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج تمہارا نام ہے دنیا میں اسلام کا نام لئی پھرتے ہو اسلام اسلام یہ اسلام کی طاقت ہے ہر جگہ پر اگر اسلام کی طاقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو تم سمجھ ہی نہیں سکے تو تمہارا بیقار ہے آپ کو ویسٹنگ 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 ایمیگن کریں آپ اللہ کے حق قیامت کی دنی آپ رسول اللہ صلی اللہ کو کیسے فیس کریں گے کہیں گے یا رسول اللہ میں تو آپ کی قبر پر جاتا تھا آپ پر درود پڑھنے میں کتنا اچھا تھا نیک تھا آپ کو میں پسند آیا صحابہ اجمائین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو پاؤں رکھتے تھے ان کو برداشت نہیں کرتے تھے وہ تو چھوٹی چیزیں برداشت نہیں کرتے تھے ان کی عزت کے لیے کہ ہمارے کہیں لالے نہ لگ جائے صورت حجرات پڑھنا فرماتے رسول سے اپنی آواز انچی نہ کرو کیسا نہ کہ تمہارے سارے نیک عمل میں ضائع کر دوں اور قیامت کے دی تمہیں خبر ہو یہاں نبی کے خاکے بن رہے ہیں اور تم جو خموش بیٹھے رہتے ہو اور باتیں لوگوں کو کرتے ہو کہ ٹولرنٹ ہو جاؤ